بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے سب خیریت سے ہوں گے نمزان کا آخری اشرا گزر ہے تاک راتیں امید ہے کہ آپ عبادت کر رہے ہوں گے دنیا اور آخرت کی جو ایک کش مکش ہے اس میں سے آپ آخرت کو پرفر کر رہے ہوں گے لیکن دنیا بھی فیلال بہت دلچسپ چل رہی ہے اور جو روز کی روز خبریں آ رہی ہیں وہ انتہائی وہ ایسی پیشن گوئی کر دیتی ہیں جو اتنی اچھی نہیں ہے ملک کے لئے اسلامباد ہائی کروڈ کے ججز جنہوں نے خط لکھے تھے ان ججز پلس دو اور ججز کو لیٹرز موصول ہوئے ہیں پچھلے بارہ چودہ گھنٹہ پہلے جن کے اندر سے وائٹ انتھریکس ایک زہریلا پاورڈر ہوتا ہے جو آپ کے بلڈ سسٹم میں جا کے بیماری پیدا کرتا ہے اور اس کی بڑی لمبی طویل ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اور پوٹینشلی فیٹل بھی ہو سکتا ہے وہ ان لیٹرز میں سے نکلے اور ایک آوٹفٹ ہے یعنی کہ ایک تنظیم ہے تحریک نموس پاکستان ایک تو یہاں پہ تحریکیں بہت زیادہ ہیں پاکستان کے اندر کوئی نہ کوئی نئی سیاسی یا ٹیرس تنظیم بن کے سامنے آ جاتی ہے بارہ ان کی طرف سے دھمکی تھی دھمکی کیا تھی ایک زیکٹ اس کی ڈریلز ابھی نہیں آئیں لیکن اس کا متعلقہ پرچہ کٹا گیا ہے سی ٹی ڈی کی کہہ کرتے ہیں تھانے میں اسلام آباد میں میرا خیال ہے کسی پاکستانی نے یقین نہیں کیا کہ تحریک نموس پاکستان کوئی اس لیے چیز ہے اور انہوں نے یہ موہم کیا ہے سب کو پتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے بزار چھے اسلام آباد ہائیکوٹ جز نے الیج کیا تھا کہ انٹیلیجنس آؤٹفٹس پاکستان کے انہیں بلیک میل کرتے ہیں انہوں نے یہ پٹیشن درج کی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو سیاسی فوٹبول بنایا اٹھا کے سرکار کی جھولی میں پھینک دیا سرکار نے جس جج کو ایکس جج کو اپوائنٹ کیا اس نے وڈرا کر لیا اپنے آپ کو اس کمیٹی سے تو وہ سیاسی فوٹبول دوبارہ سپریم کورٹ کے پاس واپس آ گیا ابھی سپریم کورٹ نے بینچ تشکیل کیا اس کے اوپر جو فل بینچ ان کا بیٹھ کے سنے گا تو ساتھ یہ کاروائی ڈال جاتی ہے اور یہ بڑی ٹپیکل ایک لو لیول انٹیلیجنسی کاروائی ہے پوری دنیا میں بیسک لیول ہے دھمکی دینے کا کسی کے ہاں خط پنچا دو کسی کو تھریٹن کر دو وہ منظر عام پہ آگی پاکستان کی انفورشنٹ ریالیٹی یہ رہتی ہے کہ جو ہمارا طاقتور حلق ہے جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ہر چیز کنٹرول کرتی ہے اور جب کوئی بھی چیز منظر عام پہ آتی ہے تو پھر اس کو وہ دبانے کی کوشش کرتے ہیں وہ چاہے ایک کلاسک ٹرم ہے پاکستان میں یہ بیگو ڈالا آنے لگا ہے اس طریقے سے دبا دیں وہ چاہے دھمکا آ کے دبا دیں چاہے وہ کسی کو لالچ دے کے ان کا مینڈسیٹ چینج کروا دیں لیکن یہ ٹیکٹکس وہ چلاتے رہتے ہیں جہاں پہ انہوں نے یہ کاروائی ڈالی تو وہاں پہ سینٹ الیکشن نے بھی ایک بڑی عالی کاروائی ڈالی یہی پچھلے اٹھالیس بھتر گھنٹے کی کاروائی ہے تین لوگوں کے میں آپ کو الیکشن جو ہیں سینٹ کی سیڈز کے میں اس پہ آپ کی طرح گوھر کریں ایک فیصل وارڈا صاحب سندھ سے ایک انوارالحق کاکڑ صاحب بردستان سے اور ایک موسی نکوی صاحب پنجاب سے یہ تینوں بندے ان اپوز جیتے ہیں ایڈ دی سیم ٹائم اور ان تینوں بندوں کا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اور ان تینوں بندے کا پاکستان کی سیاست میں پانچ یا مشکل چھے یا سات سال کا ٹوٹل کریئر ہے ان تینوں بندوں میں کومن گیا ہے یہ تینوں کے تینوں ڈیکلیڈ اسٹیبلشمنٹ کے ایسٹ ہے پاکستان کی ہسٹری میں بہت کم ہوئے اور اتنا بھونڈے طریقے سے شاید ابھی ہوئے کہ ایک انٹیرم گورنمنٹ کے دو کرٹیکل عوضے والوں کو اتنا ریوارڈ کیا جا رہا ہے انوارالحق کاکڑ صاحب انٹیرم پرائم نیسٹر تھے اور موسی نکوی صاحب انٹیرم چیف نیسٹر تھے جن کو اگلی آنے والی گورنمنٹ نے ہر عوضہ ہر سیٹ فرائم کر دی ابھی ایک اسٹیبلشمنٹ کی موو فسی ہوئی ہے پیپلز پارٹی کباب میں ہڈی بن کے بیٹھی ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کی خواہش یہ ہے کہ چیئرمن سینٹ جو ہے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا بنے اور انہوں نے ادنوارالحق کاکڑ صاحب کا نام بار بار نومنیٹ کیا ہے اس کام کے لئے لیکن فیلال پی 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 کباب میں ہڈی بن کے بیٹھی ہوئے لیکن جب بھی یہ چیئرمن سینٹ کا الیکشن ہوئے گا میرے یہ آپ سمجھے تجزیہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ یا فیصل وارڈا یا انوارالحق کاکڑ صاحب ہی آگے آئیں گے تو جمہوریت تو مار چکی ہے پاکستان میں میرا خیال ہے کہ ان دو کہانیوں کے بعد کسی بندے کو ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کہ اتنے بھونڈے اور بریزن طریقے سے کبھی بھی سسٹمز کے ہائی جیک میں نے تو نہیں دیکھے مثلا کہ جو لوگ کہتے تھے کہ عمران خان فیشسٹ ہے ظالم ہے ان کی سارے باتیں سچ اگر عمران خان فیشسٹ ہیں تو پھر یہ والی جو کرنٹ انتظامی ہے یہ تو بہت ہی آگے نکل گیا لیکن تب بھی اور اب بھی نہ عمران خان فیشسٹ تھا نہ پی ایم ایل این اور پی 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 فیشسٹ ہیں فیشسٹ ہمارا ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اور ان کا نظریہ ہے پاکستانی عوام کو دیکھنے کا وہ یہ سوچتے ہیں کہ ساری اکل اللہ نے ان کو دے دی ہے ساری اچھی سوچ اللہ نے ان کو دے دی ہے اور سارے پاکستان کے حل بھی اللہ نے ان کو دے دی اگر یہ بات سچ ہوتی تو پچتر سال سے وہ ملک کو چلا رہے ہیں کسی ہائی لیول سوپر پاور سے کمپیٹ کر رہا ہوتا نہ کہ افغانستان سے سینگڑ آ رہا ہوتا ہر معاملے میں تو کلیلی ان کے پاس سارے حل سلوشن نہیں موجود ہاں ہر دور میں کوئی نہ کوئی سیاسی جماعت ان کی سہولتکار بنی ہے ان کا فرنٹ فیس بنی ہے چاہے وہ پی ٹی آئے ہو چاہے نون لیگ ہو چاہے پیپلز پارٹی ہو چاہے کوئی متعلقہ ڈکٹیٹر ہو لیکن جو ہمارا ڈیپ سٹیٹ ہے جو ہمارے اشرافیاں ہیں جس میں ہماری ملٹری بیروکرسی سیول بیروکرسی جوڈیشنل بیروکرسی یہ سب اس میں شامل ہیں یہ ایک دوسرے ہے کہ بینا چل نہیں سکتے مثلا اگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کوئی سیس سوچتی ہے تو اس کی انٹرپیٹیشن آف لاؤ اور کیرین آٹ آف لاؤ جوڈیشنل اور سیول بیروکرسی کر کے دیتے ہیں یہ آپ ان کو اکٹھا سمجھیں ایک مٹھی سمجھا کریں اور میرے اور آپ کا دفعہ جس نے جمہوریت کا دفعہ کرنا ہوتا ہے وہ سیاسی جماعتیں وہ ان کے آگے بک جاتی ہیں ان کی بات مان جاتی ہیں ان سے بلیک میل ہو جاتی ہیں جمہوریت نہیں ہے پاکستان میں اسی کے اندر ایک مجھے وہ امریکہ کی جو سینٹ ہیرنگ ہو رہی تھی ڈاناللو کی اس میں ڈاناللو صاحبہ کلیم نظر آتا ہے کہ جو کہتے ہیں جی بزہار بائی آل میٹریکس پاکستان کا الیکشن بڑا ٹھیک ہو گیا ہے بہت ہی میرا خیال ہے وہ انہیں اہمکانہ بات کی حالانکہ پڑے لکھے آدمی لگ رہے ہیں اور فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں تو زیادہ ہی پڑے لکھے ہوں گے میرے سے لیکن بہت ہی میرے خیال ہے جہلانہ بات انہوں نے کر دی لیکن ان کی بھی مجبوری تھی انہوں نے تو کور اپ کرنی تھی بہت ساری چیزیں یہ جو آئیڈیا ہے کہ پاکستان کے الیکشن کے اندر امریکہ کی انٹیفیرنس نہیں ہوتی یہ ایک سٹوپڈ آئیڈیا ہے میں آپ کو ایک اور انگل سمجھاتا ہوں آپ فیلال عمران خانہ سیاسی جماعتوں کے محبت سے باہر آ جائیں ورلڈ وار ٹو کے بعد امریکہ نے ورچولی دنیا فتح کی تھی انہوں نے یو ایس ایس آر کو ڈیفیٹ کیا اور انہوں نے منوپلی منٹین کی پورے آپ سمجھیں سی نیٹورک پہ پوری دنیا کے مثلا آپ ٹیکنکلی امریکن ایمپائر کے اندر رہ رہے ہیں ایمپائر کی شکلیں چینج ہوگیں وہ اس طرح نہیں اگزیسٹ کرتے جیسے لیٹسے مونگول ایمپائر تھا یا اب آسیٹ ایمپائر تھا یا آٹمن ایمپائر تھا یا رومن کیتلک ایمپائر تھا وہ اب ڈیفنٹلی آپریٹ کرتے ہیں اب جو ایمپائر کا ہیڈ ہوتا ہے جس طرح امریکہ ہے تو پھر وہ کٹرول کرتا ہے ہر ایک وہ چیز جو اس کی ڈیفرنٹ سٹیٹس میں ہوتی ہے سیٹلائٹ سٹیٹس میں ہوتی ہے تو پاکستان کے الیکشنز میں انٹیفیرنس کرنا یا انڈیا کے معاملات میں انٹیفیرنس کرنا یا افغانستان میں یا ایران میں یا کسی اور ملک میں یہ اتنی اپسرڈ ریالٹی نہیں ہے یہ بلکہ میں کہوں گا کہ نیچرل آرڈر کا پارٹ ہے اور اس کے اپسٹ آرگیو کرنا ایکچولی اپسرڈ ریالٹی ہے یہ سوچنا کہ امریکہ نے ایسی مووز نہیں کھیلی پچھلے تیس سال میں چائنہ کو کنٹرول کرنے کے لیے بے فوفانہ بات ہے اس وقت ٹک ٹاک کی جو سینٹ ہیرنگ ہو رہی ہے اسے ثابت ہوتا ہے کہ واقعی اس وقت ایمپائر آف امریکہ ہی اگزسٹ کرتے ہیں ہاں اس میں ٹسلز چلتی رہتی ہیں وہ ریاستیں تنگ کرتی ہیں دوسرے کوئی چھٹ چھٹی رہتی ہیں لیکن کوئی بھی آوٹ رائٹلی نہیں ان کے خلاف آتا ہے اور جو آتا ہے اس کا پھر وہ ایک اپنے پروٹوکالز کے مطابق پہلے وہ سینکشن لگاتے ہیں پھر وہ ایریل بمبارڈ کرتے ہیں انہیں ایک ترتیب رکھے اس کے طابق آپریٹ کرتے ہیں کیا امریکن ایمپائر کی پاور ویک ہوئی ہے ہاں ہوئی ہے لیکن اگزسٹ ہم اس ہی میں کرتے ہیں تو یہ جو لوگوں نے ایک تاثر دیا ہے کہ عمران خان جھوٹا ہے کوئی امریکہ کی سازش نہیں تھی میرا شعال ہے کہ خان صاحب کو بھی نہیں سمجھ کہ امریکہ کی سازش کیسے تھی وہ اس طرح نہیں تھی جیسا خان صاحب کہا رہے تھے کہ خط پیغام آیا تھا اور میری ایون حکومت ہٹا دی تھی وہ ایکشلی اس طرح ایگزسٹ کرتی ہے کہ اوورال دنیا ایک امریکن ایمپائر میں ایگزسٹ کرتی ہے اور ہنڈر پیشنٹ امریکن انفلوئنس ہے جو سینٹ کی ہیرنگ بھی تھی ڈانلڈ لوگ کے اگر آپ وہ سنیں دیکھیں تو آپ کو اس میں آئیڈیا ہو جائے گا کہ وہ لپ سروس تھی پاکستانی ووٹرز کو جو امریکہ میں ایگزسٹ کرتے ہیں جنہوں نے اگلے پریزیڈنشل لیکشن میں ووٹ کرنے اور وہ سورٹ اوف ایک انسلٹ بھی تھی پاکستانیوں کے لیے جو پاکستان میں رہتے ہیں اور پاکستانی گورنمنٹ کے لیے کہ ہم نے تمہارے سامنے ہی تمہارا مامو بنایا ہے اور اب اس کے بارے میں ہم ہیرنگز کریں گا کہیں گے امریکہ واحد ملک ہے جو پہلے آکھے ملک پہ بم مارتا ہے پھر آپ سے معاذت کرتا ہے پھر مووی بناتا ہے اس کے بارے میں کہ آکھے ملک میں جو لوگ بم مارتے ہیں ان کو پی ٹی ایس ڈی پوسٹ ریمائٹک سٹیٹس آرڈر کیسے ہو گیا اور پھر تیس سال باپاہ چلتا ہے کہ جس وجہ سے انہوں نے آپ کو بم مارتے ہیں اصل میں وہ وجہ نہیں تھی اصل میں وجہ تو تیل تھی یا گھوڑ تھی یا کوئی ٹریڈ کا رور تھا میں وہ عجیب ہی قسم کے طریقے سے آپریٹ کرتے ہیں خیر پاکستان میں جمہوریت مارگیہ کوئی نئی خبر نہیں ہے ہم نے آپ کو بتا دیا امید ہے آپ نے سن لیا اگری خبر آپ کو دیتے ہیں خواجہ آصف صاحب کی جو بڑے ڈوبیس طریقے سے اپنی سیڈ جیتے ہیں اسلام علیکم ایون کا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم کبھی بھی کسی کا آپ کو پیڈ چورن نہیں بیچیں گے اور اپنے کانٹنٹ کو میاری رکھیں گے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آن لائن سپیس کے اندر کانٹنٹ کریٹرز جو ہیں وہ بہت مختلف شکلوں اقسام کے ہیں اور وہ عجیب عجیب قسم کا چورن بیچ رہے ہوتے ہیں پیڈ پاڈکاس ہوتی ہیں سپانسرشپس ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ تو ہم کبھی بھی آپ کو چورن نہیں بیچیں گے اگر ایڈ بھی دکھائیں گے کسی پروڈک کا تو کوشش ہوگی کہ وہ ایک جید پروڈکٹ ہو جو سے آپ استفاضع لے سکتے ہیں اور کوئی کسی کام کی چیز ہو تو ہماری دو جائز ارننگ کے سورسز ہیں کہ ہم ایڈ چلا سکتے ہیں اور آپ جو میمبرشپس پرچیز کرتے ہیں اس میں آپ کی سپورٹ ہمیں درکار ہے ہماری ویب سائٹ کھول کے ہماری میمبرشپ پرچیز کر سکتے ہیں آپ جس کے اندر چار لائیو زوم سیشنز ہیں اور مزید انشاءاللہ ہم کانٹنٹ اس کے اندر ایڈ کرتے رہیں گے ویسے جو آپ پبلکلی کنزیوم کر رہے ہیں ہمارا کانٹنٹ کسی بھی بلیٹ فارم کے اوپر یہ ابھی بھی بھی فری ہے اور لانگ ٹرم بھی انشاءاللہ فری ہی رہے گا تو اگر آپ ویب سائٹ کھول کے ہماری میمبرشپ لیں گے جو اس کی مقررہ فیس ہے اگر آپ وہ ادا کر دیں یا اس سے بڑھ کے that would be nice خواجہ آصف صاحب جو فرماتے ہیں کہ جی پاکستان کا جو ایکنومک فیلیر ہے وہ ٹیکس ایویزن کی وجہ سے ہے بڑی اچھی بات ہے کیونکہ پی ڈی ایم من نے تو ہمیں خبر پڑھائی تھی کہ جی پاکستان کے جو ایکنومک ڈیفولٹ ہے وہ صرف وصرف عمران خان کی ذاتی گلتی ہے خان صاحب جب پیدا ہوئے تھے تب سے انہوں نے پلان کیا تھا کہ دوزار اٹھارہ سے لے کے دوزار بائیس تک میں نے کیسے پاکستان کو ڈیفولٹ کروانے اور اگر آپ جنرلی اس وقت کی لنگر گپ کو مانے تو جتنے پاکستان کے پرابلمز تھے انکلوڈنگ ایسٹ پاکستان پاکستان سے لیدہ ہونے کا وہ بھی عمران خان صاحبی گلتی تھی لیکن اب خواجہ آصف صاحب نے جب اپنی گورنمنٹ آئی تو ان کو اکل آئی اور انہوں نے کہا کہ ٹیکس ایویزن بہت بڑا مسئلہ ہے ٹیکس ایویزن واقعی بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں میں آپ کو ایک چھوٹی جھلک دیتا ہوں ہم ایک سٹوری پہ کام کر رہے ہیں کہ ایک انڈسٹری پاکستان میں جسے ہم ایک انڈسٹری تقریباً بلین ڈالرز کے قلیب ٹیکس کی ایویزن کرتی ہے کتنے ایک بلین ڈالر جتنے پیسے آپ اس وقت چکرے ہیں نا آئی ایم ایف کی مانگنے کے لیے ایک بلین ڈالر اتنے کی ایک انڈسٹری صرف ٹیکس ایویزن کی چھوٹی کہتی ہے تو یہ جو خواجہ ایسے ساتھ نے پرولم ہیلائیڈ کیا یہ واقعی بہت بڑا پرابلم ہے ٹیکس ایویزن کی دو وجہات ہوتی ہیں ایک سرکار ایک لوگ لالچی ہوتے ہیں وہ اناف پیسہ سرکار کو دینا نہیں چاہتے دوسرا لوگوں کو سرکار میں ٹرسٹ نہیں ہوتا مثال کے طور پر ان کو پتہ ہے کہ یار اگر ہم ایک ارب پچاس کروڑ ایک ارب پچاس کروڑ تین ارب پر ٹیکس دیں گے تو ہمیں اس کا ریٹرن میں کچھ ملے گا نہیں جو کانٹریکٹ ہوتا ہے سرکار کا اور عام شہری کا یا کاروباری کا یا نوکری پیشہ کا وہ ہوتا ہے گوڈزن سرویسز کا کہ میں آپ کو ٹیکس دیتا ہوں آپ کے لیے ووٹ کرتا ہوں تو لہٰذا آپ نے میرے لیے ایکس وائی زی ٹاکس پرفارم کرنے پاکستان کے اندر وہ ٹاکس پرفارم ہی نہیں ہوتے پچتر سال سے ہی نہیں ہوئے اور جتنا پیسہ آیا ہے بے شک تھوڑا آیا ہے وہ ہمیشہ سلی فریولس اور عموماً کرپٹ پروجیکٹس میں لگایا گیا ہے اسی لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا ہے اگر آپ ٹیکس پوزیٹیوٹی کریں جس طرح سیالکورٹ کے اندر ہمیں عثمان ڈار صاحب نے بتایا تھا کہ جو ہمارے علاقے کے ہائی سپیڈ ٹیکس دیتا تھا ہم اس کے نام پہ چیزیں کرتے تھے مثال اگر پہ لیٹسے ایک بندہ پچاس روڑ ٹیکس دیتا ہے اور ایک بریج بنتا ہے تیس کروڑ کا تو ہم کہیں گے وہ ایکس بزنس مین بریج ہے ٹیکس پوزیٹیوٹی کے اندر جب لوگوں کو نظر آتا ہے کہ ہمارے پیسے کہاں یوٹلائز ہو رہے ہیں تو وہ اس پہ خوش ہوتے ہیں اور زیادہ زیادہ شرکت کرتے ہیں اور دنیا بھر میں ٹیکس پوزیٹیوٹی کے پوائنٹ آف یو سے بہت کام ہوتا ہے ہاں اس کے علاوہ ایک سرٹن پرسنٹیج ہے جو کالا کاروبار کرتی ہے جو اللیگل کاروبار کرتی ہے جو نہیں ڈیکلیئر کرتی ہے ان پہ آپ کریک ڈاؤن کریں اس کا کوئی اور طریقہ اور حل ہے نہیں جو ہمارے پسے اگزیسٹ کرتا ہے لیکن جو سارا بیانی تھا کہ اکانومی کیوں ڈیفالٹ کرے اب آہستہ آہستہ گورنمنٹ چینج کرے گی ایک اور خبر کی طرف بڑھتے ہیں یہ ایک آپ سمجھ لیں میرا پیٹ پیو ہے یہ میری ذاتی ایک خبر ہے جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں ڈاؤن نے آج سے کوئی دو تین دن پہلے کچھ آرٹیکلز چھاپے تھے وکی ٹریڈنگ کمپنی کے بارے میں جو ایک لینڈ پرچیز گروپ ہے بہریہ کراچھی کے اندر انہوں نے دوزہ چودہ سے اٹھارہ کہ اندر غالباً تین سو چالیس ارب روپے کی ٹرانزیکشنز اپنے اکاؤنٹ میں کی تھی بہریہ کے بحاف پہ یہ اٹھارہ اکاؤنٹس ہیں مختلف بینکس میں اگزیکٹ سٹوری کی ڈیٹیلز شاید میں بھول دراؤں گے کہ انفرمیشن بہت زیادہ تھی لیکن میں کوئی رف ایسٹیمٹس بتاہتا ہوں ان کے اوپر منی لانڈرنگ ٹیکس ویجن کے سارے الزامات لگے اب یہ ڈان نے خبر بریک کی اور بڑی اچھی خبر ہے ان ٹرمز آف پاکستان نے پیسے ہے کتنا ہجم ہے اور انہوں نے کہا یہ بہریہ ٹاؤن کراچی کے لینڈ پر جیز رہتے ہیں اب اس کے رسپونس میں کیا ہوا کہ ڈان کے خلاف ایک پوری مہم چلنا شروع ہوگی کہ جی ڈان جھوٹا ہے ڈان فراڈی ہے ڈان یہ ہے ڈان وہ ہے ڈان یو ہے میں نہیں کہتا ہے میں بہریہ ٹاؤن بزاتے خود انوالڈ ہے لیکن جو وہ ای بلیو وکی ٹریڈنگ والے تھے یا ان کے دوست تلکہ آتے یا آگے پیچھے لوگ تھے ظاہر ہے انہوں نے یہ مومنٹ چلائی ہوگی رینڈم نہیں تو انہیں شروع ہوگی اور وہ بہریہ ٹاؤن کے پرسپیکٹیف سے ہی چل رہی تھی لیکن اس کے اندر کامران خان صاحب جو ایک بہت سینئر جنرلسٹ ہیں اور جتنا وقت انہوں نے صحافت میں گزارا ہے اتنی میری عمر نہیں ہے تو ان کی ایک ٹویٹ بہت لمبی آتی ہے آپ سب کے پر ٹویٹر رہی آپ لوگ ظاہرہ استعمال کر دی رہی ہوں گے اس پر ضرور دیکھئے گا اس ٹویٹ کے اوپر انہوں نے بقاعدہ جو محبت اظہار کی ہے بہریہ ٹاؤن کراچی کے لئے آپ کو سارے وہ انکل یاد ہیں جو انکل بیٹھے ہوتے ہیں اکثر ڈروائنگ روم میں پارٹیز کی اوپر کھانے پینے کے جو رشتار کٹھے ہوتے ہیں جو بتا رہتے ہیں بیٹا ڈیویلیمنٹ کا جو کام ہوتا ہے پل ایسے بڑھتی ہے سڑک ایسے بڑھتی ہے جو ایک ٹپیکل شباز شریف کی محبت ہوتی ہے لوگوں کے دل میں جو کام بڑھے کرتا ہے جو آپ کو اکثر ملتی ہے کہ چائنا کا جی بزنس موڈل بڑھا اچھا ہے وہ اس ٹائپ ہی اس نے پورا ایک پیراغراف لکھا جس کے اندر انہوں نے جو لب کشائی کی ملک ریاض کی بیریہ ٹاؤن کی بیریہ ٹاؤن کراچی کی انہوں نے بتایا کہ جہاں بیریہ ٹاؤن کراچی بنا ہے آپ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے آپ لوگ تو بچے ہیں میں کامران خانہ آپ کو بتاتا ہوں کہ وہاں پہ سب سے بڑا اڈا تھا ڈرگ سمگلنگ کا اور گن سمگلنگ کا پاکستان میں یہ تو بیریہ ٹاؤن کی میربانی ہے کہ انہوں نے وہاں پہ آکے ایک تو پہلے غریب لوگوں کو پیسے دیئے ان سے زمین خریدی پھر وہاں ہاؤزنگ پروجیکٹ بنایا پھر ایسی شاکار سڑکیں بنائی اور خجور کے درخت رہے آہا چاسا آگی اتنی معصومیت سے انہوں نے یہ انپیڈ پیڈ ٹویٹ کی تھی سوری میرا مطلب کہ وہ بظاہر ہے وہ وقت چلا گیا جب صحافی پیسے لے کے ہڑپ کے پروگرام کر سکتے تھے مباشر لکمان کا اور مہر بخاری کا لیگ گوا تھا ملک ریاض ساتھ حیثیت اور اوقات آپ کو ان دونوں کی پتہ چل گئی تھی یہ سب بھی میں سمجھتا ہوں کہ فارغ ہیں یہ آپ کو جتنے مینسٹری میڈیا پر لوگ نظر آتے ہیں ہم تو کافی دیر سے پٹ رہے ہیں یہ فارغ ہوتے ہیں ان کی کوئی حیثیت وقت نہیں ہوتی بہت ٹھیک ہے یہ خبر ادھر سے ادھر کی سنا دی ان کا تجزیہ پہ آپ یقین نہیں کرتے یہ بکے ہوئے ہوتے ہیں سارے کامان خان صاحب نے الحمدللہ ثابت کر دی اور ان کا جو انیلیسس تھا بہریہ ٹاؤن کے بارے میں وہ ایک ایکنومکلی بھی انکوریکٹ ہے جتنی ہاؤزنگ پروجیکٹس پذیرائی حاصل کرتے ہیں پاکستان میں اتنا ہی پاکستان کی ایکنومی کو نقصان پہنچتا ہے ہم صرف ایک رینٹ سیکھیں ایکنومی بن کے رہ جاتے ہیں اور بہریہ ٹاؤن اس کی سیکنڈ سب سے بڑی مسال ہے سب سے بڑی مسال ڈی ایچ اے تو بالکل کسی صورتہ میں سپورٹ نہیں کریں اور دوسرا بہریہ ٹاؤن جس طرح لینڈ ایکوائر کیا ہے اس پر تو سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں تو کامران خان صاحب کے بقول کہ آپ کرائمز کمیٹ کریں ایس لانگ ایس ایک ڈرگ انفیسٹڈ ایریا آپ صاف کرتے یعنی کہ اگر میں کوئی کرمینل ایکٹیوٹی پرفارم کرنا چاہوں تو اس کے ساتھ اگر میں کو فلائی گوڈ بھی کر دوں تو پھر کرمینل ایکٹیوٹی ڈسکاؤنٹ کر دی جائے گی یعنی کہ ایک ٹوٹل ڈسٹوپیا انہوں نے پروپگیٹ کیا یہ کامران صاحب کی حقل ہے دن کی آخری خبر پر آتے ہیں جی شیر افضل مروت صاحب بڑے انٹرسٹنگ آدمی ہیں انہوں نے ریسنٹلی کلیم کیا تھا کہ چالیس ایم پی ایز کا بلوک بنا ہے پنجاب کے اندر اور وہ جو ہے پی ٹی ایچ ہونڈ لگی ہیں یہ خبر غلط ثابت ہو گئی بھی ریسنٹ کاؤنٹنگ کے اوپر کیونکہ فلور پر کوئی ٹریڈنگ نہیں ہوئی اس کے بعد ایک اور خبر آئی کلیم بارہ چودہ گھنٹے پہلے کہ امران خان صاحب نے اپنے فوکل پرسنس چینج کر دی ہیں جیل کے اندر کہ اب شیر افضل مروت صاحب اور غالباً زبیر خان نیازی صاحب اب فوکل پرسن نہیں ہوں گے اور انہوں نے اس کے جگہ تین چار اور فوکل پرسنس اپوائنٹ کر دیا یہ انٹرسٹنگ کیوں ہے کیونکہ شیر افضل مروت صاحب ورچولی ایک کنٹینیوش تسل میں رہے ہیں جب سے ان کا سیاسی کریئر شروع ہوا ہے کبھی وہ کسی دوسری پارٹی کے پورٹیشنگ کو چپیڑے مارے ہوتے تھے کبھی وہ انٹرویوز میں فنی ریسپونسز دے رہے ہوتے تھے کبھی ان کی بحث میں بایسہ ہو رہا تھا تھا اپنی کور کمیٹی کے ساتھ کبھی وہ جھپیاں دے رہے ہیں پپیاں دے رہے ہیں لائم لائٹ میں رہتے تھے مثلا آپ کو یہ کریٹ دینا ہوگا کہ جو ان کی پی آر ٹیم ہے یا جو ان کی اپنی پی آر کی سوچ ہے تو وہ ہر وقت لائم لائٹ میں ہوتے تھے پارٹی پالیسی خلاف ٹاک شوز میں جاتے تھے ٹاک شوز میں جا کر جو ان کے دل میں آتا تھا وہ بات کرتے تھے اور ریسنلی انہوں نے اپنی ایک سوشل میڈیا ٹیم بھی بنائے جیسے بڑے چرچے ہوئے اس خبر کے بریک ہونے کے بعد اور یہ بریک بائی دوئے اے آر وائر ایکسپریس نے کی یہ کوئی رینڈم لی کسی نے نہیں بریک کی میں انہوں نے اپنی تحقیق کی اور اس رپورٹر نے کی جو پوری پی ٹی آئی کی بیٹ کور کرتا ہے میں اس کو کافی لوگ تگڑا مانتے ہیں پی ٹی آئی کی خبروں کے اندر نام اس کا مجھے بھول رہا ہے اس کا بھی نام زوبیر ہے اس پہ شریفظہ مروت صاحب کی اپنی ٹویٹ آئے اور انہوں نے کہا کہ جو لوگ یہ خبر پھیلا رہے ہیں وہ بہت زیادتی کر رہے ہیں اور جو پارٹی کے ممبرز خبر پھیلا رہے ہیں وہ پارٹی کے اندر توڑ ڈالنے یہ وہی صاحب ہے مروت صاحب کے دہ پورٹ کالنگ دہ کٹل بلیک یعنی کہ بیسکلی جب آپ پارٹی میں توڑ ڈالیں چالیس ایم پی اے کی بات کر دے تو اب سب ٹھیک ہے اگر کوئی اور بندہ یہ بات کر دے کہ سر آپ شاید امران خان کے نور نظر نہیں ہیں تو آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے واللہ ہو عالم یہ کیوں ہو رہا ہے کیا وجوہات ہیں اس کے پیچھے میرے کچھ اپنی ذاتی اسیسمنٹس ہور رہے ہیں کہ مروت صاحب نے ساری وہ باتیں کی ہیں ٹاکنگ پوائنٹس پیش کی ہیں جو شاید اسٹیبلشمنٹ کے ٹاکنگ پوائنٹس تھے باقی پی ٹی آئی ایز سیاسی جماعتی کوئی حیثیت نہیں ہے کوئی اوقات نہیں ہے میں یہ بات واضح کر دوں ٹوٹل امران خان کا ووٹ ہے اب خان صاحب کیسز سے نکل رہے ہیں آہستہ آہستہ جب وہ باہر آئیں گے تو دور کا دور پانی کا پانی ہوئے گا اس لئے اکثر اس ٹاپک میں ہم اتنا سوچتے ہیں اور بحث نہیں کرتے اوورال ملک کی سیچویشن بہت ٹاف ہے اور بہت ٹاف ہونے جا رہی ہے بجٹ میں بہت دھوئیں نکلنے ہیں سب کے پیٹرل انہوں نے مہنگا کر دیا ہے اور بھی چیزیں بہت مہنگی ہونے لگی ہیں اور کہیں سے ریلیف نظر نہیں آرہا یہ مشکل وقت گزارنے کے لئے جو ہم انفرادی طور پر کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم صبر اور اللہ سے دعا کریں اور اگر ہمارے پاس ایکسیس ہے تو ہم اپنے غریب رشتداروں کو دیں چیریٹی بگنز اٹھ ہوم مرمزان کا مہینہ ہے اس میں پورا پاکستان تقریبا زکاة دیتا ہے تو زکاة ان لوگوں تک پنچائیں جو نیڈی ہیں اور پہلے اپنے گردوں نواں میں دیکھیں تاکہ میکسیمم آپ اپنی فیملی کو اپ لفٹ کر سکیں پورٹی سے باقی سرکار سے فیلال کوئی امید نہ رکھئے گا کیونکہ دور دور تک نظر نہیں آرہا کہ وہ کچھ کر پائیں گے بہت شکریہ